حالک العبرت اللہ من یخشا پھر اللہ نے عبرت کے نشان بنا دیا کہ یہ جگہ جاگیر کسی کی نہیں ہے چگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ملے خاطمِ اہلِ شام کیسے کیسے زمین کا دلی آسمان کیسے کیسے تجھے حسنِ ظاہر میں توکے میں ڈالا نمانا یا فرشن نوالا یہ حالا ہر اکلے کے کیا چانا حسر السدارہ چگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے الموت لیس منہ الفول گوئے نہیں اس سے بچ سکتا گوئے نہیں اس سے بچ سکتا گوئے نہیں اس سے باگ سکتا میرے عزیزو اللہ تعالیٰ ظلم کو معاف نہیں کرتے جب وہ ظلم پر آیا بلہ کی پکڑوی آدھیں جو یہ سمجھ شہید کے لئے گٹھے میں وہ شہید بنا وہ شہید بن گیا وہ تو کل سید حضرت حمزہ کے ساتھ وہ ان کے ساتھ اٹھایا گائے گا حسین کے ساتھ اٹھایا گائے گا اور شہید اور مقبول کا کیس تو اللہ کا نبی لڑے گا کہ وکیل تو ان سے کیس لڑے گا میرا آدم کا نبی کل ان شہیدوں کے ساتھ نقیب کا کیس بھی لڑے گا یہ بھی آئے گا کہ یہاں میں بھی ان شہیدوں میں ہوں میں بھی ان شہیدوں میں ہوں میرا عزیز ہو یہ ایسا نہیں چلے گا اللہ کی پکڑ انہا بچھا انہا بچھا ربی کا نشہ دید اس کی پکڑ بہو بہو پرائی ہے کوئی اس کی پکڑ سے چھوٹنا سکا کوئی اس کی پکڑ سے آزاد نہ ہوا میرا عزیز ہو جب کسی عورت کی چھوٹیاں گوٹتی ہیں اس کا عورت اس کو پتہ ہوتا ہے جب کوئی باپ چھوان بیٹھی کی لاش اپنے گندوں پہ اٹھاتا ہے تو اس کا دوج اس کو پتہ ہوتا ہے ایک ماہ چھوٹے بچھے کھوٹ چھوان کر کے پروان چھوٹی ہیں اور وہ خون گناہ دیا جاتا ہے اس کی قیامت جو نہ آئیں زمین جو نہ ہی لیں آسمان جو نہ ہی لیں قیامت پہنے کیوں نہ ہو گئیں جب سمین پر ایک مسلم کو خون نیچے گرتا ہے سمین عرش عرش معللہ تک عرش معللہ تک جو مخلوق ہیں سمین ہل جاتی ہے عرش ہلنے لگ جاتا ہے مسلم کی بدعا یہ کبھی غد نہیں ہوگی شاید وہ کیفر کیوں نہ ہو لیکن یہاں خون پہا جائے اور پروسان عال میں نہ ہو پتہ بھی نہ چلے کیا سوچا تھا یہ بھی ایمی قصہ چلے گا حرف غلط کی طرح ربڑ سے مکا دیا جائے گا کوئی کو پوچھ پوچھ نہیں ہوگی اللہ نے وقت رکھا تا یسئلونکا عنی ساعت ایان مرساہ اللہ نے تمہیں پکرنے کا وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ یہ تمہاری زندگی کا اختطام ہوگا وہاں بچ کہلاؤ گے وہاں بچ کہلاؤ گے سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری کو ٹک کر مار کے اللہ کو قرآن مرے اور پھر نبی پاک کی حدیث ہیں کہ وہ اس سے بدلہ لیا جائے گا اس سے بدلہ یہ ایسا ہی چلے گا وَانْتَعَزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج دنیا میں تو تم بچ جاؤ گے بچنے کا پھرنی چانس نہیں ہے شاید بچ جاؤ شاید تمہیں کوئی پناہ دے دے شاید جس کا زمین فروخت ہو چکا ہو وہ تمہیں رکھ دے اور نہیں زمین بھی تجھے چگر نہیں دے گی آسمان بھی تمہیں ٹھکانہ نہیں دے گا آئیو شہید بنے تم قاتل بن گئے وہ بازی چیت گئے یا تم بازی ہار گئے خان اللہ یہ سبات اللہ نے اللہ تعصد اللہ غافلہ اللہ غافل طوری ہوا ہے اللہ نے موقع دیا یہ موقع پیلوں کو بمیدار میں ان پر لیکے دھول میرا گلہ ان سے ہے جونہوں نے غلط غلط باتے کر کے جونہوں نے غلط غلط مخبریاں کر کے ہم چند پیسو کی خاطر کسی موہ کا دان چیر لینا کسی موہ کا جگر چیر لانا چند پیسوں کی خاطر چند سلوٹیوں کی خاطر ایسے مال پر لعنت ہے جو کسی کے خون پر ہاتھ رنگیر ہو گئے ہیں ایسے بینک بلنس پر لعنت ہے جو زمین پیچھ کے ہم اتنا بغیرت ہو گئے ہیں ہمارا زمین کپیہ مار کے سوچ گئے ہیں بلی کو مارنا شریعت میں جائز دوری کتے کو بغیر عذر کے مارنا جائز کو نہیں کچھے کچھے جوان کو کرا کے مار دینا غلط فارس میں لیکن نہیں غلط کا شمول بتا دیتا ہے کہ میں مظلوم ہوں وہ تو کہتا ہے نکیب میں ادھر پیشنے دن ہوں میں بال بنانے کیلئے گیا ملکہ میں جا رہا ہوں درائے میں جا رہا ہوں تو میں بال بنانے کیلئے بیٹھا سامنے والی پلس آسپانی روڈ پر جو ہیئر ڈریسل کی دکھانے تو نکیب آگے بیٹھا ہوا ہے میں آیا میرے لئے اٹھا مہلی صاحب سپڑے مسئے تو سروغ لے مجھے گلے لگایا تو وہ میں نے ساتھ بیٹھ کے میں اخبار دیکھنے لگ تو میں اخبار دیکھنے لگا میں نے کہا اجتماع آ رہا ہے میں نے گلوں کا ہاں ہاں زتایار ہوں زتایار ہوں اوڑی بات ہے تھٹی گا تو بھر سکھی ہے تو میں ساتھ بیٹھا میرا مجھ سے پہلے اس کے نمبر تھا تو اس نے اشارہ کیا واصف نامے اس کا بھائی نقیب آگیا ہو اور انا کہنا اول نمبر دا مولی صاحب دی مولی صاحب کو بیٹھا میں نے پڑھتا ہوں اتنی عزت اتنے لگے قصور کیا تھا قصور صرف پشتو بولنا ہے پشتو بولنا قصور بن گیا ہے صرف پشتو اس پہ مار دینا ہے ارے پتھان نے تو اپنے چھوٹے بچے کو بھی یہ سکھایا ہوا ہے کہ بیٹھا بے غیرت نہیں ہونا ہے گیرد بننا ہے چھوٹے بچے کو بچا وہاں سے بڑھے ہوا ہوں قدشا پستنزل کھڑے ہو باپ کے پہمے دھراڑا راکے یہ کیسے یہ سول سکتا ہے یہ سارا مجمع چھوٹوں کا نہیں ہو سکتا چھوٹے لوگ اتنے مجمع پا نہیں ہی کٹھے ہوتے وہ قاتل جگہ نہیں مل رہی کہاں چھپ جائے ادھر چھپ ادھر چھپ ادھر چھپ ادھر چھپ زمین کے لئے میں تو تجھے کوئی جگہ نہیں دیتی میں نے تجھے نہیں چھپانا ہاں نقیب زندہ ہو گیا مارنے والا مر گیا ہے نقیب زندہ ہو گیا ہے سران پہ زندہ دلوں پہ زندہ پور بشتون قوم میبی جنوبی وزیرستان کو ہوں میبی میبی جنوبی وزیرستان کو ہوں اگر آپ کو یقینی کلکس نیو خان کوٹ ضرمیلن میرا آبائی گاؤں ہوئی ہے تو کیا میرے ساتھ بھی حصہ ہوگا جس کے اندر ہونا ہوگا اس کے ساتھ یہ ہوگا نہیں یہ جنگل کا قانون نہیں ہے کبیشن آفتے کاٹ کے بانے پکڑ دے نا آرے یہ تو مزدوری کر کے چور کبھی چوری کی طرف گیا کوئی نہیں مزدوری کر کے بوٹ پالش کر کے دن پر رکشہ چلا کے اس نے تمہارا کیا بھی بہا ہے اس کے بیچے طن پر ہوگے ہو میرا عزیزو چکنا میڈیا مجھے دیکھا آیا اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ کے آواز میں آپ لوگوں نے جس صبر اور تحمل اظہار کیا ہے جس صبر اور تحمل کا اسی صبر اور تحمل کا داما نہ چھوڑیں نہ چھوڑیں نہ چھوڑیں نہ چھوڑ جیسے ہمارے صبر سے اللہ نے اس کی جگہ تنگ ہوگی ہمارے آپ کے صبر سے وہ فلسی پہ بھی چڑھ جائے گا قرآن اسی کی بشاعت دے رہا ہے کہ جب تمہارے صاحب ایسا ویسا ہونا تو تم دیکھو ہے نا تم دیکھو ہے نا اِنَّ الْبَاتِ لَقَانَ زَلُوقَ جو ہماری یہ بڑے ہیں جو تے کریں اس پر ہماری لپے ہے لیکن ہاں ہم اپنے زمیر کو نہیں بیشیں گے زمیر کو نہیں بیشیں گے ہاں حق کا ساتھ ہوں گے اللہ کے میں بینے خورمیا ظالم کا بھی ساتھ دو ظالم بھائی کی بھی مدد کرو مظلم کی بھی مدد کرو حدیث ہے شہابہ نے از کیا مظلم کی تو سمجھ میں آگئی ظالم کی کیسی مدد کریں کل ظالم کو ظلم سے روک کرو یہ اس کی مدد ہوگی روک دو اس کو ظلم سے میرے عزیزو آج ہم چاک جائیں ہم خوش میں آ جائیں جو ہونا تو ہو گیا اب ایسا نہیں کرنے دیں میرے عزیزو اس لئے ہم نے کوئی کلواریں نہیں اٹھائیں ہیں کوئی مندگ نہیں لینی ہے ہم نے حق کے ساتھ حکومت کے ساتھ اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے کہ نہ ہم کونے دیشتگرد ہیں پتان is no terrorist پتان کوئی دیشتگرد نہیں ہے پتان is no terrorist پتان کوئی دیشتگرد نہیں ہے یہ امن پرست لوگ ہیں اگر یہ امن پرست نہ ہوتے تو یہ تو دکانیں جل جاتیں روڑ بلاک ہو جاتیں گاڑیاں جل جاتیں کوئی پھوڑ ہو جاتا مجھے بتائیں ابھی تک ابھی تک کسی موبائل کے کسی نے پتھر پھینکا ہو آپ نے تو ہماری جگر میں پسٹول کی گولیاں اندل دال دیں کوئی کسی نے پتھر پھینکا ہو نہیں ہم نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے لیکن ہمیں اس میڈیا کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہمیں انصاف ہو ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف چاہیے غلطی ہمارے اندر ہے ہم حاضر ہیں لیکن غلطی کسی اور میں ہو سارے ادارے اس پر قرآن بن جائیں پھر بھی انصاف نہیں ہمیں انصاف چاہیے اور میرے عزیزو آپ کے سب آنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا خیرہ تا فرمائیں سب کو عجر عزیم اتا فرمائیں اور آپ کی سبر و حمل کو میں ان کے والدین سے اور ان کے سمان عزیز و قارب سے چونکہ ہمیں یہی رہتے ہیں تو میں ان سے دلی طور پر تازیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نقیم کے شہادت کے بدل اللہ ہماری مقبرت فرمائیں اللہ ہماری بخشش فرمائیں وہ تو شہید ہو گیا اللہ ہماری آوارا ایمان ہم سے نقشی ہے اور ہمیں آخری وقت پر من آخری کلام ہی لا الہ الا اللہ تخل الجنہ آخری کلام میرا آپ کا لا الہ الا اللہ ہو اور جیسے کہ میرا نبی نے فرمایا کیا فرمایا موت کے بارے میں کیا فرمایا کہ موت بڑی عجب چیز ہے اور فرمایا کہ اقل من آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کے تیاری کرے اقل من آدمی ہے تو انشاءاللہ ہم تو اپنے اللہ سے بے صلح کرتے ہیں یلکونا راض ہے تو مانجا تو مانجا ہم سے اور اپنے نبی کی زندگی بھی لیتے ہیں اور اپنے ذات سے کسی کو خیر و ناس ین فعن ناس ہم نے کسی کو نقشان نہیں پہنچانا پر جو ہمیں نقشان پہنچاتے رہے ہم چھپ کر کے آج تک درون ہم نے ہم پہ ہوتے رہے آج تک غلطہ فائیاریں ہم پہ کرتی رہیں پر ہم ہم کہتے ہیں کہ بس ہم ہم انصاف جاتے ہیں ہمارے ساتھ بھی انصاف کا قاملہ کیے گئے ہمارے ساتھ بھی قنابری کا قاملہ کیے گئے تو نیت کرتے ہونا انشاءاللہ اللہ ملکہ الحمد کما انت اہلہ وصل علیہ سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وظاعدنا ما انت اہلہ انت اہلہ وائل اللہ